گولڈ آئل اینڈ سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب ضرور دیا کریں نصیحت یاد رکھیں اچھا خیر دو بڑی خبریں جو کنگردش کر رہی تھی اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ گولڈ سے جوڑا جا رہا ہے کہ گولڈ بہت بری طرح نیچے گرے گا بڑا ہی ٹیرر پھیلائے جا رہا ہے خطرہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے گولڈ میں انویسٹ کیا ہوا ہے وہ اپنا گولڈ اگر بیج دیں تو وہ بہتر ہے اچھا میں اسی پر تھوڑی سی بات کروں گا کہ دیکھیں ایک جو پہلی خبر ہے وہ ہے جنگ کی سیز فائر ہو رہا ہے اس کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ معاہدے کے لیے تیار ہے اور ہو رہا ہے معاہدہ لیکن کیا معاہدہ واقعی ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہو رہا ہے کو چھوڑ دیں کیا واقعی معاہدہ ہوگا اس کی تردید بھی کل آ گئی تھی ٹھیک ہے تو حماس کے کمانڈر نے میرے خیال ہے اس کی تردید کی تھی کہ کوئی معاہدہ شہدہ بھی نہیں ہو رہا اور بس ایسے ایک تجویز سی چل رہی ہے لیکن کوئی معاہدہ شہدہ نہیں ہو رہا اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی کبھی معاہدہ شہدہ نہیں ہوا کرتے لڑائی تو کب کی جاری ہے اور جاری رہے گی اس میں شدت پچھلے دنوں ضرور آئی ہے اور مزید شدت بھی آ سکتی ہے لہٰذا کل بھی میں نے اپنے بچے کا ایک کا اپنے گروپ کے اندر میسیج سنا کہ پتاخہ جو ہے وہ گولڈ کو شوٹ کر جائے گا ایک تو خبر کی یہ ہے اور اس کا جو لبے لواب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسری خبر ہے کہ سعودیہ کا ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ ویو سے ایک وفد ہے جو آ رہا ہے جو انویسٹمنٹ کرے گا what is انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ پیسہ دے کے کچھ چیزیں یقیناً خریدے گا یا کچھ سیکٹرز کو اپنے کابو میں کرنے کرے گا بھائی وہ جو ہے وہ تو ابھی باتچیت کتنے عرصے چلنی ہے اس کا کون تازہ بھی نہیں ہے یہ کوئی کریانے کی دکان نہیں ہے کریانے کی دکان میں پندرہ سے بیس دن اور مہینہ وہ کریانے کی دکان میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں پھر ہمارے ملک کی اسٹیبلیٹی دیکھئے گا پولٹیکل اسٹیبلیٹی دیکھئے گا وہ تو ہے ہی نہیں ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی پاکستان میں پاکستان میں آہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا چاہے جتنے مرد یہ پیسہ آئے گا ختم ہو جائے گا یار اور آئی ایم ایف کا کردہ ابھی تک جو شرائط ہیں وہ جو اتنی شدید ہیں کہ ان کو امپلیمنٹیشن ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کسانوں کا رولہ علیدہ ہے ان تمام سیناریوز میں گولڈ کا میری نگاہ میں بہت زیادہ تو چانس ہے ہی نہیں نیچے آنے کا اس لیے کوئی گھبرانے کی بات تو ہے نہیں نیچے آنے کی بات نہیں ہاں نیچے اگر تھوڑا سا آ جاتا ہے تو جن کے پاس کیش موجود ہے وہ ٹونٹی فائی ٹو فیفٹی پرسنٹ ضرور لے لیں جو اپنا پروفٹ میں لے کر نکل گئے ہیں اور جن کے پاس گولڈ ایف دیار ایف سمون ایس ہولڈنگ گولڈ تو ایس نو پرابلم یار پم ہم کہ وہ ہولڈ کر سکتا ہے تو کرے کیونکہ کوئی بھی خبر کوئی بھی چیز گولڈ کو اوپر بہت دیزی سے لے جائے گی نیچے اتنی جلدی نہیں لے کے آئے گی یہ بات پہلی ہو گئی اب جو دو تین ڈیٹاز آئے ہیں پچھلے ہفتے ٹھیک ہے جی جیسے این ایف پی کا یہ آپ مجھ کو مطلب کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ وہ گولڈ کے بہت زیادہ حق میں ہے اور اس نے ڈالر کو اتنا ڈی ویلیو کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں لیکن گولڈ اوپر نہیں جا سکا گولڈ کے اس کے اثرات اب آب آنا شروع ہوں گے میرا میرا ایک ذاتی رائے کہ اس کے اثرات ضرور پڑھیں گے تھوڑے سے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ اثرات پڑھیں گے اور گولڈ کے اوپر تھوڑا سا جانے کا امکان ہے کل پاکستان میں گولڈ کی ویلیو کو نیچے کر دیا گیا اب وہ جو حارون چاند صاحب کا ریٹ اور یہ جو اوپن مارکیٹ چل رہی ہے اس کا ریٹ تقریباً دو دھائی ازار کے فرق سے برابری کے قریب قریب آ چکا ہے پہلے کافی فرق تھا آج اگر یہ مارکیٹ کو تھوڑا سا اوپر لے کر آتے ہیں تو اور زیادہ قریب آ جائے گا اور میرا خیال ہے کہ آج اوپر لے کے آنا چاہیے کل بھی میرا یہی خیال تھا لیکن یہ نیچے لے کر آئے دیکھیں ہم گولڈ کے بارے میں جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اپنی اقل کے مطابق بتا دیتے ہیں لیکن گولڈ is unpredictable یاد رکھے گا گولڈ کے بارے میں اور خاص طور پر پاکستان کی مارکیٹ کے بارے میں تو یار کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے آج ابھی میں ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شورٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں تو یہ چیزیں ان چیزوں پر مچ جائیں اس کے علاوہ گولڈ smuggling کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے تو گولڈ جو رکھنے والے ہیں وہ گھبرائیں نہیں جنہوں نے خریدنا ہے وہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور نیچے جانے دیں تو کچھ تھوڑا سا لے لیں ٹھیک ہے تاکہ وہ پشتائے نہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اوپر چلا جائے تو وہ کہیں جی we have lost the chance تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال رکھے گا اب آتی ہے ٹریڈنگ کی بات ٹریڈنگ میں گولڈ جو ہے وہ تئیس سو ایک پر چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تئیس سو ایک پر ہے اس کا جو لیول تھا جو اس نے نیچے کا لیول لگایا ہے وہ بائیس سو اٹھتر کا لگایا ہے نیچے یہ اگر زیادہ زیادہ گئی تو میرے خیال میں ٹونٹی ٹو فورٹی فائی و ٹونٹی ٹو ٹو ٹونٹی ٹو تک جا سکتی ہے یہ ایک پریڈکشن ہے کہ اگر یہ نیچے گئی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یار یہ اسی تئیس سو کے گھیڑے میں کھیلتی رہ گی یہ بائیس سو اٹھتر اور تیس سو پچاس کے درمیان کھیلتی رہ گی اوپر نیچے باقی آنے والا وقت بتائے گا رات کو میں نے ڈیٹاز بھی دیکھنے ہیں جو کہ اپلے ہفتے آنے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس کے مطالب کوئی بات کر سکیں گے جب وہ ڈیٹاز آ جائیں گے میں انٹرا ڈے کی ویڈیو بناتا ہوں اور اس میں ایک دن کی بات کرتا ہوں پورے ہفتے کا لیول ویسے میں نے آپ کو دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہی ان بیٹوین ٹونٹی ٹو سیونٹی ایٹ ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹری فیفٹی میں اس کو پیڑنا چاہیے اور اگر یہ نیچے چلی گئے تو یہاں تک جا سکتی ہے کہ ٹونٹی ٹو فورٹی فائل اور ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹونٹی ٹو اس کے علاوہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اسی میں اگر آپ اکل مندی سے ٹریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے رات والی ویڈیو یار ضرور دیکھ لینا میرے اس سے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھ لینا جو ٹریڈنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اچھا جی ڈیٹا اگلے ہفتے کا انشاءاللہ شام کو ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں سلور تو یہ ٹونٹی ٹو پائنٹ ٹو زیرو سے لے کر ٹونٹی ایٹ پائنٹ ٹو زیرو کی رینج میں ہم دیکھیں گے اور اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے زیادہ تر آئل کا میرا تو خیال تھا کہ یہ پرسوں بڑھ جائے گا نہیں پڑا میں نے ایک بچے کو اس میں سے کیونکہ وہ گروپ میں جب شامل ہوا تو وہ پہلے سے انٹری لے چکا تھا کافی بڑی اور کافی نیچے آ چکی تھی لیکن وہ خیر اس کے اندر ہی ہی ہیز دا ہولڈنگ پاور تو میں نے اس کو کہا یار تھوڑا سا ٹھہر جاؤ شاید یہ اوپر ہو جائے تو وہ نہیں ہوا اب اس کی جو رینج ہے وہ سیونٹی سیون سے ایٹی ٹو پائنٹ فائنٹ زیرو ہے لیکن جس جگہ پہ یہ موجود ہے خدارہ وہاں سے سیلنگ کے بارے میں نہیں سوچنا ٹھیک ہے اچھا جی اب آتی ہے گروپ کی بات تو میرا چینل ہے میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اگر میں اس کو ایڈویٹائز نہیں کروں گا تو کیا آپ کو ایڈویٹائز کروں گا جو لوگ اتراز کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں گروپ میں شامل ہونا ہے تو ضرور کیجئے لیکن کچھ لوگ ایسا میسج کرتے ہیں کہ ہمیں شامل کر لیں ہم ذرا ٹیسٹ کر لیں تو بھائی ٹیسٹنگ میں نہیں کرواتا ٹھیک ہے اتنی عمر ہو گئی ابھی بھی آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے ایسی بات نہیں کیا کریں اور اس کی جو فیس ہے وہ مکمل اسی طرح اگر چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ